میرے پیاری بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایاب ہے گھر میں تندستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی مختاجی ہو یا بچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نایاب وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھیٹتا ہو ظلم و ستم بھی کرتا ہو کوئی تندستی یا مختاجی کا شکار بھی ہو یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ دروت پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مسئلتیں ہیں یہ پل جائیں گے اس وظیفے کا ایک لا جواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی بارے میں سن لیں کیونکہ آج کل بہت سے سے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے اپنے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں نے انہیں کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفت سا ہے ہم جو کریں تو اللہ پاک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے کہا کرنا ہے جو درود سکرین پر چل رہا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد سے لے کر وعالی محمد وعالی وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے کہا کرنا ہے فجر کی نماز کے طائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ کے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاص ہاں اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تن بستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہیں گا اب بات آجیں دوسری طرف یہ وظیفہ میہ بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاص ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے طالب کو منانی کے لیے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ افتیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے چچا ہوگرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں ہمیں سے کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آگ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے صدقے تو وہ فوراں ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فوراں بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طالب کرنے والا مطلوب جس کو بلائے جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑا جاتا ہے یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ ایازہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کے وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کو مرس بوکس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے دہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی اپنے کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا احبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں